اسلام علیکم جی کیا حال احوال ہیں تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کے تمام بہن بھائیوں کے بڑوں کے چھوٹوں کے میرے تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام جی اور آپ لوگوں کو مبارک ہو آج ستائیسوہ روزہ رات الحمدللہ ستائیسوہ رات تھی اور ہم لوگوں نے عبادت کی امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی ہمارے بتائے ہوئے وظائف ضرور کیے ہوں گے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے آمین سم آمین اور آج کا ویلوگ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے جی سورج گرہن کے حوالے سے میں آپ کو آج کی ویلوگ میں بتاؤں گی جو کہ کل آٹھ اپریل کو دو ہزار چوبیس کو یہاں پر ہوگا ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں بھی دنیا کے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سورج گرہن جو ہے اس کے اثرات بہت زیادہ نیگٹیو ہونے والے ہیں اور تقریباً 54 ایرز کے بعد یہ سورج گرہن اتنا مکمل اور اتنا خطرناک جو ہے یہ اتنے سالوں کے بعد دوبارہ سے آ رہا ہے اور آنے والے اگلے بہت سارے سالوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی دوبارہ اتنا مکمل سورج گرہن اور اتنا خطرناک سورج گرہن جو ہے وہ ہم نہ دیکھیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو ہر چیز اپنے علم کے مطابق جو میرے پاس علم ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور کوشش کریں گے کہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہی ہم لوگ مکمل طور پر ڈسکس کر لیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی آج ہم ادھر ادھر کی اور کوئی باتیں نہیں کریں گے گھر کی روٹین گھر کے کام تو چلی رہیں فاطمہ کو سکول سے چھٹیاں ہو گئی ہیں اور آج کل وہ اب گھر پر ہی رہے گی نیکسٹ سنڈے تک اس کو چھٹیاں ہیں جی اور اس کے فوراں بعد آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ نو اپریل کو ہی آٹھ کے فوراں بعد شرف کمر بھی ہو رہا ہے اور کچھ بہن بھائیوں نے مجھے کہا تھا کہ شرف کمر کی ویڈیو آپ بنا دیا کریں تو کل آٹھ اپریل کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو شرف کمر کی ویڈیو بھی مل جائے گی تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو جو ہے وہ بنا رہی ہوں چلیے جب ہی بات کر لیتے ہیں آٹھ اپریل کے سورج گرہن کی تو سورج گرہن چونکہ ہمارے ملک میں رات کے وقت لگ رہا ہے اس لیے ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو تو نہیں ملے گا لیکن چاہے ہم اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کے اثرات جو ہیں وہ ضرور مرتب ہوں گے ہماری زندگی پر اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خاص طور پر فرمایا تھا سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو استغفار کریں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کریں اور اپنی نمازوں کو لمبا کرتیں تو اس کا وقت شروع ہو رہا ہے جی آٹھ اپریل کو رات کے آٹھ بج کر بے آلیس منٹ پر ایٹھ فورٹی ٹو پی ایم پر یہ سورج گرہن جو ہے ہمارے ملک میں یہ شروع ہو جائے گا اور اس کا جو پیک ٹائم ہوگا وہ ہے جی رات کے ہی گیارہ بج کر سترہ منٹ پر آٹھ اپریل کو ہی رات کے گیارہ بج کر سترہ منٹ پر پی ایم پر یہ سورج گرہن جو ہے یہ اپنے پیک پر ہوگا اور اس کا اینڈ ٹائم جو ہے جی وہ ہے رات کے ہی آٹھ اپریل کی اور نو اپریل کی جو درمیانی رات ہوگی اسی کو ہی ایک بج کر ففٹی ٹو منٹ پر ایم پر یہ سورج گرہن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا مطلب کہ چند گھنٹوں کا ہی ہوگا یہ آٹھ بج کر بیالیس منٹ پر رات کو ہی شروع ہوگا اور ایک بج کر ففٹی ٹو منٹ پر رات کو ہی یہ سورج گرہن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ہو گیا جی اس کا وقت جو کہ چند گھنٹے بنتے ہیں یہ میرے خیال میں کوئی چار تین چار گھنٹے بنتے ہیں بس اتنا لمبا یہ ہوگا جی سورج گرہن اور ہم لوگ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ رات کو شروع ہوگا اور رات کو ہی یہ ختم ہو جائے گا ابھی آ جاتے ہیں جی اس کے اثرات کی طرف تو اس کے برے اثرات ضرور ہماری ذات پر مرتب ہو سکتے ہیں خاص طور پر نوکری والے جو لوگ ہیں جو نوکری کر رہے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو پریگنٹ عورتیں ہیں ان کو اپنے لیے خاص طور پر اس وقت میں جتنا وقت کا یہ سورج گرہن ہوگا ان کو خاص اختیار کی ضرورت ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں اپنی چار دیواری سے اور اپنے گھر کی چھت سے باہر تو بالکل بھی نہ نکلیں اس تمام عرصے میں اور اس کے بچاؤں کے لیے نمازِ قصوف کا حکم دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں آپ کے رکو اور سجود وہ لمبے ہو جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کسرت سے استغفار کریں جب آپ ایسا کوئی سورج یا چاند گرہن دیکھیں اور خاص طور پر عذابِ قبر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا ضرور کیجئے اور اپنی نماز اس کو لمبا کریں اور اس تمام وقت میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پیش رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کلام کرتے رہیں اور اپنی بخشش اور مغفرت بس آپ مانگتے رہیں اور اس کی بات کرتے ہیں جی صدقے کی تو خاص طور پر اس دن کا اور اس سورج گرہن کے حوالے سے جو صدقہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی کالے رنگ کا کپڑا آپ نے صدقہ کرنا ہے خاص طور پر اور یہ کالا کپڑا ابھی ہم بات کریں کہ کتنا ہونا چاہیے لوگ اکثر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی خاص جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا ہی کپڑا ہونا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق آپ اگر گھر سے حیثیت آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کسی کو پورا ایک سوٹ دے دیں کالے رنگ کے سادے کالے رنگ کے کپڑے کا کپڑا کوئی بھی ہو چاہے اور اگر آپ کے پاس اتنی استعداد نہیں تو آپ کسی کو ایک کالا رومال کا کپڑا دے سکتے ہیں آپ اتنا رومال دے دیں چادر کسی کو بلیک کلر کی دے دیں یا کوئی بھی شرٹ آپ ٹی شرٹ بھی دے سکتے ہیں آپ سے لا ہوا سوٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن نیا کپڑا ہونا چاہیے یہ آپ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنی آپ حیثیت رکھتے ہیں اس کے مطابق کالے کپڑے کا صدقہ جو ہے یہ اس وقت پر ضرور کریں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس صدقے کی بدولت آپ لوگوں کو اس کے اثرات سے محفوظ رکھے گا اور کوئی بھی برے اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ آپ کی لائف پر مرتب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور ابھی میں اس کے بارے میں آپ کو خاص طور پر بتاؤں جو وظیفہ بھی بتانے والی ہوں خاص الخاص اس کے لیے وہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے جی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر چکے ہوں تراغنہ اور نماز کے بعد یہ وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے کیونکہ ایٹ فارٹی ٹو پی ایم پر شروع ہوگا تو آپ نے اس کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیہ کرنا ہے اس کا ثواب اس آلِ ثواب ان کی ذات کو کر دیجئے اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اول و آخر درودِ ابراہیمی تین تین مرتبہ پڑھئے اور درمیان میں آپ نے سیونٹی ون مرتبہ اکتر مرتبہ پڑھنا ہے جی لا حول ولا قوات الا باللہ حل علیہ العظیم یہ اتنی آیت آپ نے سیونٹی ون مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی کے ساتھ اور پہلے آپ نے دو رکعت نماز نفل جو ہیں وہ پڑھ کر حدیہ کر دینے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحِ مبارک کو اور اس کے ساتھ لازمی جو ایک کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے جی صورت بروج جو کہ خاص جو ہے وہ آسمان پر جب برش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان پر جو ہیں وہ بروج بنا دیئے ہیں اور اس کے ساتھ جب بھی کوئی آسمانی چینجنگز آتی ہیں بروج کے حوالے سے تو آپ نے یہ صورت بروج سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو یہ لازمی ایک مرتبہ آپ نے اس دوران پڑھ لینی ہے اور سورہ شمس جو ہے وہ تین مرتبہ لازمی اس کی تلاوت کر کے اپنے یہ بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سرات سے محفوظ رکھئے اور ہمیں عذابِ قبر سے بچائیے اور استغفار آپ کرتے رہیں یہ تین سے چار گھنٹے بنتے ہیں ویسے بھی اس کے دوران ہی تحجد کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوگا اور کیونکہ اس کا احتتام ہونا ہے وان ففٹی ٹو پہ یعنی دو بجے کے قریب تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ تحجد کے وقت اٹھے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ ایٹ فارٹی ٹو پی ایم سے لے کر وان ففٹی ٹو ایم تک آپ لوگ جاگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں اور یہ سورہ بروج ایک مرتبہ اور سورہ شمس تین مرتبہ آپ لازمی پڑھ لیجئے چاہے آپ یہ دو رکات نماز نفل سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے مکمل طور پر جو ہے بتا دیا اس سورج گرہن کا وقت شروع ہونے کا پیک کا احتتام کا اور اس کے ساتھ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں نماز کسوف کے لیے پھر ایک الگ سے پیڈیو بنانی پڑے گی ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے بھی ہوں اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اس کے لیے نماز کا ایک الگ سے خاص طریقہ ہے وہ آپ لوگ اگر جانتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نیکس ٹائم کبھی اس کے لیے بھی ہم ویڈیو بنا دیں گے کیونکہ وہ لمبی بات ہے اور اس کے ساتھ کسرت سے استغفار اور عذابِ قبر سے دعا آپ نے کرنی ہے بچاؤ کے لیے پھر آپ نے کالے رنگ کے کپڑے کا جو ہے وہ صدقہ دینا ہے اور پھر آپ نے خاص طور پر دو رکعت نماز نفل پڑھ کر ہدیہ کرنی ہے جنبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بروج اور سورہ شمس کی تلاوت کرنی ہے اور اول واخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ تین تین مرتبہ کے ساتھ اکتر مرتبہ اللہ حال والا قواتہ اللہ باللہ الالی العظیم یہ آپ نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالی ہی بے شک ہر طرح کی قوت کی مالک ہے اور اللہ جیسے چاہے وہ کر سکتے ہیں یہ سورج گرہین یہ چاند گرہین یہ اثرات اس کے اچھے برے تمام چیزوں کے اختیار جو ہیں اللہ تعالی کی ذات پر ہیں اگر آپ صدقہ دے دیتے ہیں اور اس طرح سے عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اس کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے تو یہ عمل آپ لوگ لازمی کیجئے گا اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس میں کتا ہی نہیں کریے گا کیونکہ اثرات اگر برے جو ہیں وہ آپ کی ذات پر ہو جائیں اس کے مرتب تو پھر ان کو ٹھیک کرنا جلدی جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ کر لیں اور ہاں ایک خاص صدقہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں پریگنٹ ہواتین جتنی بھی ہیں میری بات کو سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں وہ اپنے بچے کا صدقہ کر کے بھی کوئی خاص طور پر کوئی چیز جو ہے وہ کسی غریب کو سب سے بہترین افضل یہ ہے کہ آپ کسی غریب کا پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلا دیں اپنی حیثیت کے مطابق ایک بندے کو کھلا سکتے ہیں دو کو کھلا سکتے ہیں تین کو کھلا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ لازمی کے نازک حصے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور نازک حصہ عارت کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو سب سے زیادہ نازک جو ہے وہ وہی حصہ ہوتا ہے کیونکہ بچے کا ابھی اپنا جو ہے وہ کوئی بھی نظام نہیں ہوتا انڈیپنڈنٹلی وہ خاص اپنی ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ماں کے اوپر جو اثرات آئیں گے وہ یقیناً بچے پر بھی ضرور آئیں گے تو اس لیے آپ نے اس کے بچاؤ کے لیے سپیشل جو اس کالے کپڑے کے علاوہ صدقہ کرنا ہے وہ ہے جی کسی بھوکے کو یتین کو مسکین کو غریب کو آپ کھانا کھلا دیجئے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کچھ دیں تو سب سے بہترین افصل صدقہ ہے کسی کا بھوکے کا پیٹ بھرنا تو آپ اس کو کھانا کھلا دیجئے گا انشاءاللہ آپ اور آپ کا بچہ محفوظ رہے گا اس سورج گرہن کے برے اثرات سے اور کل انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے آٹھ اپریل کو میں آپ کو شرف کمر کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ ٹائم سے دے دوں گی جو کہ نو اپریل کو شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی کام آپ دیکھئے کہ ایک طرف اگر کوئی نیگٹیو اثرات ہو رہے ہیں بروج کے حوالے سے آسمانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اگلے دن ہی کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کی قبولیت دعاوں کی قبولیت کا خاص وقت اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں گی اس کے خاص عبادت وظیفے اور اس کا صدقہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اسی طرح سے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ سے شیئر کر دوں گی ابھی ہو گیا تھا جی گھر کی بات کر لیتے ہیں ہماری افتاری ہو گئی تھی اور افتاری کے بعد آج ہم جا رہے تھے جی لاہور اور فاطمہ جا رہی تھی اپنی نانوں سے ملنے کے لیے لاہور اور ہم لوگ اس کے لیے تیاری کر رہے تھے ان کی ایک دو دن سے انہوں نے کہا تھا کہ فاطمہ کو ضرور لے کر آئیں تو فاطمہ کے لیے ہم کپڑے پیک کر رہے تھے اور بچوں کو ابھی ہم تیار کریں گے سارے کاموں سے ہم نے فری ہو لیا تھا بس عشاء کی نماز جو ہے وہ رہ گئی تھی وہ پھر رات کو آ کر پڑھ لیں گے کیونکہ آج آپ کو بتایا آپ کو تو یہ ستائیس میں روزے والے دن ویڈیو ملے گی لیکن آج جب یہ ویڈیو بنائی ہے تو یہ چھبیس میں روزے کی رات ہے یعنی کہ ستائیس میں رات ہے اور عبادت کی رات ہے تاک رات ہے اس میں ضرور ہم انشاءاللہ سے عبادت جو ہے وہ کریں گے واپس آ کر کوئی دس گیارہ بجے تک ہماری واپسی ہو جائے گی تو پھر آ کر ہم بس عبادت کریں گے صبح فجر تک انشاءاللہ سہری کریں گے تو یہ فاطمہ اور خدیجہ جو اس دن نئے کپڑے میں لے کر آئی تھی ان میں سے ہی ایک ایک سوٹ ہم نے نکالا تھا ان کو پہنانے کے لیے کیونکہ عید کے لیے بھی رکھے ہیں میں کپڑے میں زیادہ لے کر آئی تھی چار چار پانچ پانچ سوٹ ان لوگوں کے تو عید کے لیے کوئی ایک ایک ہم نے رکھ لیا ہے اس میں سے باقی میں نے کہا ہے کہ آپ ان کو پہنا دیں اور فاطمہ کو شوق بھی ہے نئے کپڑے پہننے کا اور میں نے کہا آج تو چلیں یہ جا رہی ہے جی لاہور بھی تو آپ اس کو نئے کپڑے پہنا دیں اور خدیجہ کے لیے بھی یہ جو میں لے کر آئی تھی ترکش کوئی برینڈ کا سوٹ تھا یہ وہ اس کے لیے میں نے نکالا ہے اس کو پہنایا تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا اس کو بس جی تیاری کر کے گاڑی میں سمان رکھے ہم لوگ نکل گئے تھے لاہور کے لیے وہاں ہمیں مزہ آیا بہت فاطمہ اور خدیجہ نے وہاں پر گھر میں کھیلا کودہ انجوائی کیا بچیاں تھی میرے ساتھ انہوں نے بھی اور میں گئی تھی جی وہاں پر باہر ڈینر کے لیے بھائی کے ساتھ اور یہ تھا کہ ڈینر بہت اچھا تھا بہت مزے کا تھا بس ہم اس کو شوٹ نہیں کر سکے وہاں پر رش ہونے کی وجہ سے مناسب نہیں لگا کہ ہم وہاں پر ویڈیو بنائیں یہ ہم پہنچ گئے تھے جی لاہور اور وہاں پر بچوں نے کوئی ایک دو گھنٹہ کھیلا ان کو ایدی ملی اور پھر سامان یہ لے کر جی ہم آگئے تھے واپس گھر اور جیسے ہی واپسی کے لیے ان کو گاڑی میں بٹھایا تو دونوں ہی سو گئی تھی گاڑی میں ہی فاطمہ بھی اور خدیجہ بھی ان دونوں کو نیند آئی ہوئی تھی بہت زیادہ تو یہ گاڑی میں ہی دونوں سو گئی تھی بچیوں جو میرے ساتھ ہیلپرز تھی ان کی گود میں ہی تو بس ہی گھر آ کر ان کو لٹا کر بستر پر تو میں نے وضو کیا فوراں عشاء کی نماز پڑھی جتنی میری حمت اور حیثیت ہوئی اس کے مطابق میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی عبادت کی جو بھی عبادت کر سکتے تھے وہ کی اور دعائیں مانگی جی اپنے لئے بھی اور یقین رکھئے کہ آپ لوگوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر آسانیاں پیدا کر دے اور ہماری زندگی میں امن چین اور سکون پیدا کر دے ابھی وقت ہو گیا ہے جی آپ لوگوں سے اجازت چاہنے کا ہمیں دیجئے کا اجازت کل تک کے لئے آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھا کریں اور آپ بھی ہمیں ہماری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رہتے ہیں کل ملیں گے انشاءاللہ شرف کمر کی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ